جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کل ہم نے اپنے پرندوں کو چلنے ڈالے تھے اور آج ایک ایسا سپلیمنٹ ایسی میڈیسن میں اپنے پرندے کو ڈالنے جا رہا ہوں اور آپ کو بھی بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے یعنی چھوٹا سا ایک سیرپ ہے اور اس میں ویٹامین کی بھرمار ہے اور بہت زبرد چیز ہے اور قیمت میں بھی سستی ہے اگر آپ سارے سیرپ کو سائیڈ پر کر کے اگر ایک ایس دالتے رہیں ریگولرلی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا پر میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ساتھ کلچن پی بھی ساتھ چلا دیں ٹھیک ہے باقی اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کا معلوم ہوتا رہے اور آج آپ کو برڈز کی ایکٹیویٹی بھی دکھائی جائے گی اور اس سیرپ کا بھی بتایا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ وہ کس طرح دینا ہے اس کا کیا پرائز ہیں اور کتنے مقدار میں اور کتنے عرصے انہیں کتنے ٹائم کے بعد ان کو اس کا کوسٹ کرایا کرنا ہے تو اس طرح کی ساری معلومات آپ کو دی جائے گی جوڑے رہی ویڈیو میں اینڈ تک السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں پیارے دوست سب آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں برڈز اپنے اپنے جگہ پہ خوش ہیں اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ یہ دیکھیں چینلیں ان کے کھائی ہوئے ہیں کل ان کو چینلیں ڈالے تھے اور آپ کو ماشاءاللہ کاؤکٹرین کو چٹ کر دیئے ہیں چینے کل ڈالنے سے مراد یہ تھا کہ کل میں نے دھائی تین بجے چار بجے ان کو چینے ڈالے تھے اور اس کے بعد شام ہو جانے تھی اس کے بعد آئیڈیا تھا کہ دانہ نہیں ڈالنا تو اس وجہ سے میں نے چینے شام کو ڈالے تھے وہانا میں اکثر دن میں ڈالتا ہوں ساتھ دانہ بھی ڈالتا ہوں پر کل میں نے ذرا لیٹ دانہ پانی کیا تھا آج ذرا جلدی آگیا ہوں کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا چینے کھائی ہوں گے دانہ پانی ٹائم سے کر دیں گے تاکہ یہ کھا لیں تو دوستو آپ بھی اسی طرح دیکھئے گا کہ جب اگر آپ کوئی بھی ایسی ایٹم چھلی یا کوئی بھی چیز اگر آپ شام میں دیتے ہیں یعنی کہ تین بجے کے بعد دھائی بجے کے بعد تو وہ آپ ان کو وہ ہی دیں گے تاکہ صبح پھر آپ ان کا فریش دانہ ڈالیں گے اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ رات کو انہوں نے کھانا نہیں ہوتا ان کو آرام کرنا ہوتا ہے تو باقی شام چھ بج تک مغرب تک یہ جو بھی چیز ہوگی وہ کھا جائیں گے تو اللہ کا کرم سے ماشاءاللہ برڈز ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ اپنے اپنے ایکٹیوٹی میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد ریزلٹ بھی آ جائے گا تو دوستو یہ ساری ایکٹیوٹی آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو دوستو آج آپ کو فائدے کی چیز میں نے لازمی بتانی ہے انٹرڈکشن میں میں نے لازمی آپ کو ذکر کیا ہے کہ ایک ایسا سیڈ اپ ایسا سپلیمنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ مفید اور فائدے مند ہے اور ماشاءاللہ اس میں ویٹامین کی تو بھرمار ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ مناسب ریٹ پہ ہے اور ہر بندے کے لیے فوڈیبل ہے کیونکہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ مناسب چیز ڈالی جائے تاکہ جو ہماری جیب پر زیادہ ایفیکٹ نہ کریں کیونکہ اگر زیادہ ایفیکٹ کرے گی تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے بڑس کو نہیں دے پاتے تو اس طرح کی چیزیں دیں جو ان کے لیے زیادہ فائدے مند ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بڑس کے باکس یہاں پر لگیں باقی رہ گئے یہ ایک رنگ نیک کا پیر دوسرا رنگ نیک کا پیر یہ کٹھے پہاڑی کے دو میل ہیں ان کا بندو بس جب ہو جائے گا تو ادھر کچھ اور لگا دیں گے ان دو پیر کا رہ گیا ان کو میں نے لگانا بس ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ کچھ طبیعت میں بھی فرق آ جاتا ہے بعض کام کرنے کے دوران گرمی ہے ذرا اور یہ دیکھیں ایک پیر ماشاءاللہ ہمارا یہ ہے یہ میل گھر کا پلا ہوا ہے اس کے تین سال سے پلس ایج ہے یہ ماضی میں نے راجن پر سے منگوائی تھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے سارا کچھ چینے سب نے کھائی ہوئے ہیں اب ان کو دانا ڈالیں گے تو اپنا دانا کھائیں گے اور پانی میں ان کو وہ سپلیمنٹ ملا کے دیا جائے گا جس کو جو ان کے لئے بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ بریڈ کا موسم اب سٹارٹ ہے اب ان کے ان چیزوں کی زیادہ زیادہ ضرورت ہے تو دوستو اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں جو چیز میں دینا چاہ رہا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں دوستو یہ ریگنم سیرپ ہے ٹھیک ہے ہنی فلیور سیرپ میں ہے ہنی سے مراد یہ شہد اس میں ملا ہوا ہے اچھا پانچ فیس امانیو ایسیڈ ہے اور بارہ پرسنٹ اس میں منرلز ہیں اور تیرہ ویٹامینز ہیں اس میں بارہ پرسنٹ نہیں بارہ قسم کے منرلز ہیں اب میں آپ کو ان کا ذرا تفصیل بتا دو تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو اچھا جی امینو ایسیڈ میں جی گلوٹیمیٹک ایسیڈ ہے ایل لائسن اور ایل اوریننٹ میتھر نائٹ اور ایل ایسپریٹ ویٹامینز میں کیلشیم ہے کرومیم ہے کوبالٹ ہے کوپر ہے آئیوڈین ہے آئیرن ہے مگنیشیم ہے مگنیزی ہے مولیبیڈیوم ہے پوٹاشیم سیلینیم زنک ماشاءاللہ زنک بھی ہے بھی ویٹامین میں اے بی ون بی ٹو بی سکس بی ٹویلو ویٹامین سی ویٹامین دی بھی آگیا ویٹامین ای بھی آگیا نیٹرومیڈ اینڈال پینتھنیول فالک ایسیڈ انسیٹول بائیوٹین کلورین لیتھین یہ سارے ماشاءاللہ اجزاء اس کے اندر شامل ہیں اب میں نے آپ کو تفصیل اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے اپنے برڈ کو کیا دینا ہے تو دوستو یہ سیرپ ڈیڑھ سو روپے کا ملتا ہے عام میڈیکل سٹور سے ریگنم سیرپ ہے اس میں دو فلیور تقریبا پائی جاتے ہیں میں ہنی فلیور یوز کرتا ہوں کیونکہ اس میں شہد کا مرکب بھی شامل ہو جاتا ہے تو شہد ہمارے برڈز کے لیے ہمارے تمام انسانوں کے لیے بہت اچھا ہے اللہ تعالی نے اس میں بھی شفاع رکھی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیڑھ سو روپے کا سیرپ لے لینا ہے بقاعدہ میں پرائز بھی دکھاتا ہوں ایک سو پچاس سو روپے نائنٹی نائن پیسہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سیرپ لے کر ایک دھکن ایک لیٹر پانی میں بنانا ہے اب میرا پانی لگتا ہے ان کو چھے سے سات لیٹر تو میں اس میں سات سے آٹھ دھکن ڈالتا ہوں تو آپ بھی اسی طرح ایک لیٹر پانی میں ایک دھکن ڈالیں گے اس کو اچھی طرح شیک کریں گے اور تمام پرندوں کے برتنوں میں تقسیم کر دیں گے اور یہ سارا دن یہ پانی پییں گے اگلے دن آپ نیا پانی ڈالیں فریش کریں تو انشاءاللہ یہ جو پانی پییں گے اس کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے رندے میں تمام قسم کی جو کمیاں ہیں وہ ان چیزوں کے ذریعے پوری ہو جائیں گے اور اس سے یہی فائدہ ہے کہ آپ کے بریڈ میں بھی فائدہ ہوگا فریٹیلٹی کا بھی ایشو ختم ہوگا ٹھیک ہے برندوں کے پر بھی فریش ہوں گے ہر طرح کیا نہیں کہ فائدہ ہی فائدہ الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں خود یوز کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی یوز کروانا چاہتا ہوں اور یہ کوئی مجھے کوئی سپانسر نہیں ہے یہ میں اپنے طرف سے لیتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو صرف ایک ایڈوائز کے طور پر بتاتا ہوں کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا جو نہیں کرے گا اس کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ویلاغ نئے انفارمیشن کے ساتھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ ماشاءاللہ سیزن ہمارا تیار ہے اور ادھر سے یہ تیسرا بھی تقریباً کلیر ہے کوریز سے تو یہ جو ایک نر رہ گیا میں تاتا ہوں کہ یہ بھی کلیر ہو جائے تو اس کے بعد ان کو میں باکس لگا دوں گا تب تک موسم اور بھی ٹھنڈا ہو جائے گا یہ کم تک یہ ہے یہ کم کے بعد ان کو باکس لگ جائے گا باقی جو یہ پیر ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب آگے پڑ رہا ہے اے سوری وہ ہے ڈبا ہے باکس ہے تو ماشاءاللہ ایک اس باکس کا پیس اندر ہے اور ایک اس باکس کا پیس اندر آ رہا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ بھی اپنے ٹائم پر انشاءاللہ اندر آنا جانا شروع کر دے گا کیونکہ ابھی تو موسم سٹارٹ ہے باقی اللہ کرم کریں گے انشاءاللہ اچھی ریزلٹ آئیں سب کو اچھی بریڈ ملے میرے دعا ہے مجھ سمیت سب کو اللہ تعالیٰ کرم رکھے بس اپنا خیال رکھیں کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ